السلام علیکم دوستوں میں ہوں شاہد دوسرین امید کرتا ہوں آپ سب کریئے سے ہوں گے میرا یوٹیوب چینل اور فید بک پہ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں نالا متاثرین سے متعلق اہم اور بڑی اپڈیٹ دینی ہے کہ نالا متاثرین کے لیے ایک خاص طور پر بڑی خوشکبری ہے کہ ان کے گھر بنیں گے اور اس کے لیے تقمینہ لگا دیا گیا ہے پاکستان انجینرین کانسل کی جانب سے ریپورٹ تیار کی گئی ہے اور ریپورٹ آنے والے دینوں میں سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی سپریم کورٹ نے دو مہینوں کا جو ٹائم دیا تھا وہ مکمل ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر کیا کچھ آگے کاروائی ہو رہی ہے کیا کچھ ہوگی اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پاکستان انجینرین کانسل کی جانب سے جو تقمینہ لگایا گیا ہے ہم نے نالا متاثرین کے کچھ ہمارے دو جو دو سے ان سے رابطہ کیا ہے کہ پاکستان انجینرین کانسل کی جانب سے جو تقمینہ لگایا گیا ہے کہ کتنے کا گھر بنے گا اس میں کیا کچھ ایک میٹیل لگایا جائے گا اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں یعنی کہ وہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں تسلیم کرتے ہیں اس پر ان کا ردعمالہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کریں گے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دو بار اس کی سماعت ہوئی اس کی ایک پہلے جسٹس محمدری مزر صاحب کی سربرہ میں دو رکھنے بینچ نے پاکستان انجینرین کانسل کو جو ہے وہ کیس بھیجا تھا متاثرین کے وکیل کی درخواست کے اوپر کیس بات کا تخمینہ لگایا جائے کہ ان کو معافضہ کی طرح دیا جائے محمود آباد نالا، رنگی نالا، گجر نالا کی جو متاثرین ہیں تقریباً کوئی ساڑھے چھے ہزار سے زائد متاثرین ہیں جن کو نہ صرف پلات بلکہ ان کو گھر بنانے کی رقم بھی حکومتیں ادا کرنی ہیں طویل ٹائم گزر جانے کے باوجود معاملہ جنگ کا تو اٹکا ہوا ہے اور جو قرائے کی مد میں رقم تھی اب وہ بھی نہیں ملے یہ کئی متاثرین ایسے ہیں جو دھکے کھا رہے ہیں، دھکے کھانے پر مجبور نہیں لیکن ان کے بھی داد اسی نہیں ہو رہی اس دوران جو پاکستان جینڈریک کانسل ہے ان کی جانب سے ان نالا متاثرین کیس میں عمل درامت سے متعلق جو ایک ریپورٹ جو وہ مرتب کی گئی ہے اور چونکہ یہ سپریم کورٹ نے معاملہ افصال کیا تھا اس کے بعد پر دوسری سماعت جسٹس چیف جسٹس کازی فیزیس صاحب کی سربراہی میں بھی تین نکری بینچنے کی تھی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان جینڈریک کانسل کی طرف سے کہ اسی گز کا جو مکان ہوگا اس کی کسٹرکشن کیسے ہوگی اس کا باقیدہ تخمینہ لگا ہے اور ریپورٹ سندھ حکومت کو بھی مرصول کی جا چکی ہے سندھ حکومت کے مقلہ کا کہنا ہے کہ اندھا سماعت پر سپریم کورٹ کراچی ریشنگ میں یہ ریپورٹ جو جمع کرائی جائے گی تخمینے کے مطابق نالا متاثرین کو اسی اسی گز کے جو پلارٹس ہیں وہ دیے جائیں گے اور ان کو تعمیرات کی بد میں چودہ لاکھ سنتیس ہزار ایک سو پینسٹ روپے عطا کیے جائیں گے یعنی کہ گھر جب اسی گز کا بنے گا تو اس میں چودہ لاکھ سنتیس ہزار ایک سو پینسٹ روپے ایک گھر بننے کے لیے حکومت کی جانب سے عطا کیے جائیں گے اور زمین کی الیکویشن جو ایک طرف کی جا رہی ہے پہلے میں نے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور جو خاص طور پر متاثرین ہیں وہ اس معاملے کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے اس ریپورٹ کے اندر کے کون سے پیسے کس مد میں اور کس طرح خرچ کیے جائیں گے یعنی کہ الیٹٹک کے کاموں کی مد میں چوہتر ہزار سے زائد رکم مختص کی گئی ہے پانی اور سیوریس کے کام کی مد میں اٹھتر ہزار سے زائد جو پیسہ ہے وہ مختص کیا گیا ہے سیول ورکس میں بارہ لاکھ چوراسی ہزار روپے سے زائد رکم جو ہے وہ اس کی لاغت آئے گی سندھ حکومت نے یہ رکم دس لاکھ روپے مختص کی تھی اور متاثرین کے اعتراض کے بعد تعمیرات کا تخمینہ لگانے کے لیے سپریم کورڈ نے جو پاکستان انجینر نے کانسل سے کہا تھا کہ اس معاملے کا جائزہ لیں اور اس کے بعد پھر ریپورٹ پیچ کریں کیونکہ دو تین باتیں آ رہی تھی ایک تو یہ تھا کہ سندھ حکومت نے کہا تھا ہم دس لاکھ روپے دیں گے اسی گز کا پلائٹ دیں گے اور اس کے بعد میں متاثرین کیو ہے وہ خود جا کر بنا لیں دوسرا جو متاثرین کے وکیل فیصل صدیقی صاحب تھے ان کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ دیکھیں جی مہ گئی یہ حالات کچھ اس طرح کے ہیں پچیس لاکھ یا اس سے زیادہ رقم دی جائے تھا کہ اسی گز کے مکان میں انڈرگراؤنڈ ایک ٹینک ہوگا پانی کا اس کے بعد دو کمرے ہوں گے کچن واش روم وغیرہ اس طرح بنا کے تقریبا پچیس لاکھ سے زائد کا تقریبا خرچہ آ سردہ ہے تو اب عدالت نے کہا کہ دیکھیں جی نہ سندھ حکومت کا موقف اور نہ ہی متاثرین کا بلکہ ایک ایک آزاد رائے سے جو پاکستان انجنرین کانسل ہے ان کی ہم رائے لے لیتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں پورا مکمل تخمینہ لگائیں گے کتنا سریعہ لگے گا کتنا ریتی بجری لگے گی کتنا بجلی پانی کے معاملات کے اوپر پیسے خرچوں گے مکمل تخمینہ لگائیں گے اور اس کے بعد دن ہم دیکھیں گے کہ آپ اس کو اس کو پر انکر کرنا کیا ہے اب انہوں نے ایک ایک ستر اور ایک ایک کہتے ہیں کہ فٹ کے حساب سے معاملے کو تائے کیا ہے اور تائے کرنے کے بعد اب ریپورٹ مرتب کی ہے پاکستان انجنرین کانسل نے آٹھ جن کو جو وہ وقت ختم ہو رہا ہے یعنی کہ دو مہینے کا ٹائم جو دیا گیا تھا پاکستان انجنرین کانسل کو کے ریپورٹ مرتب کر کے ریپورٹ پیش کریں سپریم کورٹ میں آٹھ جن کو اس کی جو دو مہینے کی مدد ہے وہ ختم ہو رہی ہے جون کے مہینے میں چونکہ سپریم کورٹ کراسی ریسٹری میں بھی جو وہ بینچز یہاں موجود ہوتے ہیں اور کیسے سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں انکان ظہر کیا جا رہا ہے کہ اس بین بینچ میں یہ کیس ضرور سماعت کے لیے مقرر ہوگا اور اس کے بعد پھر یہ مسئلہ حل جو ہونے کا امکان ہے لیکن بینچ بنانے کا جو معاملہ ہے وہ چیف جس سے پاکستان کے افتیار میں ہے چیف جس سے پاکستان جو ہے وہ بینچ جب یہاں کراسی ریسٹری میں سماعت کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے بعد وہ بینچ کے اندر کون کون سے کیسے سماعت کے لیے مقرر ہوں گے وہ فیصلہ چیف جس سے جو ہے وہ کریں گے اب اگر بینچ آتا ہے اور یہ گرنالا متاثرین کی بحالی کم جو کیس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتا تب بھی ایک مسئلہ ہے اور اگر بینچ آتا ہے اور یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے تب یہ ایک معاملہ نمیٹ سکتا ہے اور اس کے بعد پھر چونکہ دو مہنے کا وقت ہوگا جون جولائی کا تو اس میں امکان یہ ظہر کیا جا رہا ہے کہ جون جولائی بلکہ ستمبر اگست ستمبر تک یہ معاملہ اس سے پہلے پہلے یہ حال ہو جائے گا متاثرین کیلئے بڑی خاص خوشکبری ہے اب یہ جو رقم میں نے آپ کو بتایا تھی پاکستان انجنئر کانسل کی اس میں ہمارے جو متاثرین جو ایک عرصے سے دردرد کی ٹوکریں گا رہے ہیں گھر چھن چکے ہیں چھت چھن چکی اور اس کے بعد پھر رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے قرائے کی مد میں رقم یا حکومت کی جانب سے اب تک ان کو نہیں دی جارے ہیں انہوں نے اس جو پاکستان انجنئر کانسل کی طرف سے جو خاص طور پر یہ جاری کیا گیا ہے کہ ان کا موقف ہے کہ اتنا پیسہ جاری ہوگا اس پر انہوں نے اپنی رائے دی ہے وہ رائے آپ سنیں اور اس کے بعد پھر دیگر جو متا� جائیں گے تو کمنٹس میں یا رابطہ کر سکتے ہیں ان کی رائے بھی ضرور اپنے ویڈیو میں شامل کریں گے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ ہمیں ساڑھے چودہ لاکھ گھر برانے کے لیے دے رہی ہے وہ تو بہت کم ہے اگر وہ ہمیں بڑھا دیتے تو بہت زیادہ ہوتا آپ اس بارے میں سوچیں کہ کیا یہ ساڑھے چودہ لاکھ میں آج کی طور میں ایک مکان بن سکتا ہے میرے خواہدہ تو نہیں بن سکتا لیکن پھر بھی ہم کیا کر سکتے آپ کوشش کیجئے کہ ہمارے پیسے بڑھا دیا جائیں اور جل سے جل ہمیں یہ پیسے دیا جائیں تکہ ہم اپنے گھر کو بنا کر اپنے گھر میں آ جائیں اور قرائ میڈیا پر ایک خبر آئی ہے کہ پاکستانی ہیرنگ کارسل نے چودہ لاکھ پچاس ہزار پر تخمینہ لگا کر اپنے کہہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو لکھ کے دیا ہے کہ اسیگس کا مکان جو ہے وہ اس کی یہ اکم مقصد کی گئی ہے تو اس مہنگائی کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسیگس کا مکان بنانا انتہاہ مشکل ہے ناممکین ہی ہے کہ اتنی مہنگائی کے دور میں یہ جو ہے چودہ لاکھ پچاس ہزار میں ہم دو کمرے کا مکان اسیگس کا مکان تیار کر سکے تو میری ریاست اور جتنے لوگ اپر لیویل کے لوگ ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس رقم کو بڑھائے مہنگائی کو مدنظر رکھتے ہوئے تاکہ آپ بہ آسانی بہ آسانی طریقے سے میں اسیگس کے مکان کو تیار کر سکوں مہنگائی کو مدنظر رکھتے ہوئے اور اگر گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ یا چودہ لاکھ پچاس ہزار روی پائی جو بھی ان کے فیصلے میں کر آ رہے ہیں تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ رقم جلد سے جلد متاثن کو دے دی جائے تاکہ وہ جل سے جلد اپنے مکان کو تیار کر کے قرائے کے زندگی سے بچ کر اپنی خوشحال زندگی گزار سکے یہ جو پاکستان انجنگ کے کانسل رپورٹ بنا کے جمع کرائی ہے ساڑھے چودہ لاکھ اس مہنگائی کے دور میں تو بہت کم ہے کیونکہ آریف حسن صاحب نے جو ان کا تخمیہ لگایا تھا تقریباً فور پوائنٹ ٹو ملین روپے لگائے تھے جو کہ اس دور کے حساب سے تھے لیکن یہ جو نہائیتی کم پاکستان انجنگ کانسل کا تو ریٹ اس سے ہائی ہونا چاہیے تھا کہ ان کا سنڈرڈ بہت ہائی لیبل پر ہے لیکن انہوں نے جو یہ تخمیہ لگایا ہے میرے حساب سے بہت کم ہے اور اس مہنگائی کے دور میں 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 چودہ ساڑھے چودہ لاکھ جو بھی حکومت ہمیں دے رہی ہیں یہ بہت کافی نہیں ہے لیکن جو بھی ملٹا ہے جسے ہم اپنا گھر تو کم از کم تیار کر سکے تاکہ ہمیں گرائی کی زندگی سے آزادی ملے اپنے گھر کو لے کے اپنے بچوں کو لے کے اپنے گھر کے چھتوں پر رہ سکے بڑھا کے دیجے تاکہ ہمیں گھر بنا کے رہ سکے اگر مل جا رہا تھا جل سجل آپ دے دے تو مہربانی ہوگی آپ کو سکریا جل سجل مل جا ہوں مجھے بنانے کیلئے گھر بنا دے بچھل اوپے بلدہ ورہا کرایا کا گھن میں رہتے ہوں ہم لوگ حکومت سے ہماری بجاری سے ہماری اپیل ہے کہ پاکستان انجنئنگ کورپرسن نے جو چودہ لاکھ پچاس ہدا روپے کا تپسینہ دیا ہے یہ مہنگائی کا دور ہے اتنی مہنگائی میں مکان کس طرح بنے گا آپ دیکھیں ہماری حکومت سے گجاری سے ہماری اپیل ہے درخواست ہے کہ اس پہ نظریسانی کی جائے تاکہ یہ گریب نالا متاثرین اپنے مکانات بنا کر اپنے گھروں میں چلے جائیں کیونکہ لوگ بے تمہار پریسان ہیں کوئی قرائے پر ہے تو قرائے نہیں دے پا رہا ہے اگر قرائے دیتا ہے تو کھانے کو نہیں ہوتا ہے بڑی مشکروں میں یہ گریب بسے پڑے ہوئے ہیں لہٰذا حکومت اس پہ نظریسانی کرے اور ہمارے مسائل کو بھوری حل کرنے کی کوشش کی جائے اسلام علیکم یہ چودہ لاکھ پچاس ہزار جو ہمیں مل رہا ہے یہ بنانے کے لئے لیکن یہ رقم تو بہت کم ہے اس سے بن نہیں سکتا جو مہگائے کا عوی دور ہے کہ بہت مشکل ہو جا رہا ہے اس کو بنانا چودہ لاکھ پچاس ہزار میں لیکن اگر آپ نو کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو بھائی آپ جل سے جل ہمیں دے دیں کی تاکہ ہم اس کو بنا سکیں اور قرائے سے ہمارا جان چھوڑ جا جو ہم قرائے پہ رہ رہے ہیں بچے ہمارا رہ رہا قرائے پہ ان کا قرائے سے جان چھوڑ جا اور ہمیں جل سے جل یہ رقم ادا کر دیا جائے بہت بہت سکریہ موسیقی